آج میرے پاس بیلدنگ ہے پراپیٹی ہے گاری ہے بنگلہ ہے کیا ہے تمہارے پاس آئی کیا ہے کیا ہے تمہارے پاس بائی بائی میرے پاس کیا ہے میرے پاس آپ لوگ سوچ رہیں گے یہ دیو کو کیا ہو گیا ہے کونسا ایکٹنگ کا بھوٹ سار ہو گیا ہے پر آج دوستوں میں آپ کو ایسا سیکریٹ بتانے والا ہوں کیا ہوتا ہے وہ چیز جو امیر کو زیادہ امیر بناتا ہے اور گریب کو زیادہ گریب کیا ہوتی ہے ایسے چیز کیا امیر لوگ پیدا ہوتے ہیں اوپر سے کیا امیر لوگ بلیسٹ ہوتے ہیں ایکسٹارڈنے ہوتے ہیں اس کے لیے کیوں کیوں امیر زیادہ امیر بنتے ہیں اور کیوں گریب زیادہ گریب بنتے رہتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو میں پانچ ایسی وجائیں بتاؤں گا پانچ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو گریب کرتے ہیں بڑا امیر لوگ نہیں کرتے میں نے لاسٹ کچھ سالوں میں بہت بھائیل کر سٹڈی کیا ہے اس کے اوپر کہ امیر لوگ کیسے سوچتے ہیں گریب لوگ کیسے سوچتے ہیں اور ان کی سوچ ان کو امیر یا گریب بناتی ہے اگر آپ پیدا ہوئے ہیں گریب پریوار میں تو آپ کی گلتی نہیں ہے پر اگر آپ گریب ہی مر جاتے ہیں آپ کو پریوار گریب ہی رہتا ہے تو سب سے بڑی گلتی ہے آپ کی ہاں آپ بولیں گے بلدیو میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا پر دھیرو بھائی امبانی کے پاس کیا تھا ایسے کتنوں لوگ ہیں جو امیر بن گئے آپ کے خود کی محنت کے بلبوت پر وہ پڑے لکھے بھی زیادہ نہیں تھے نرندر موڈی جبکہ میں پولوٹکس زیادہ فالو نہیں کرتا پر نرندر موڈی کے پاس کیا تھا کچھ بھی نہیں کہاں پہنچ گئے آج تو امیر اور گریب دماغ سیم ہی ہوتا ہے قابلیت بھی سیم ہوتی ہے اور ڈبلپ کر سکتے ہیں قابلیت تو بڑا بھی سکتے ہیں پر کیا وہ پانچ چیزیں جو گریب کرتا ہے جس کی وجہ سے گریب گریب رہتا ہے اور وہ چیزیں امیر کبھی نہیں کرتا تو پہلی چیز گریب جو ہے وہ ورتوان میں جیون ویتیت کرتا ہے کیا مطلب The poor person lives in present وہ ہر چیز جہاں پر وہ ابھی ہے اس کے حساب سے ہی وہ decide کرتا ہے نشجہ کرتا ہے ان کے سارے جو decisions ہوتے ہیں ان کے جو سارے فیصلے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہے یہ نہیں کرنا چاہے کہاں سے drive ہوتے ہیں یہاں سے جہاں پر وہ کھڑا ہے یا جہاں پر وہ کھڑی ہیں جو گریب لوگ جہاں ہوتے ہیں وہاں وہی کا سوچتے ہیں آگے کی نہیں سوچتے ہیں اور امیر لوگ میرے دوستو امیر لوگ فیوچر کا سوچتے ہیں میرے گروہ دان لوگ یہ چیز مجھے پتائی انہوں نے یہ کہا کہ پور پیپل میرے دیسیزن بیسٹ بیسٹ آن ویر دے آر اور رچ پیپل میرے دیسیزن بیسٹ آن ویر دیوانٹو بی کہاں پہنچنا چاہتے ہیں امیر لوگ وہاں سے مجھے دیسیزن لیتے ہیں آج اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں ڈگری کرنا چاہتے ہیں نئی سکیلز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے باست پیسے نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ آپ ورتماان میں جیہیں گے کرنٹ سمائے میں میں آشاء کرتا ہوں یہ ورد ورتماان رائٹ ہے رائٹ آپ ورتماان کال میں رہیں گے تو وہ آپ کا بینک بیلنس بولا گئے نہیں میرے بھائی مت کر کورس مت کر پیسہ نہیں ہے پر آپ کا جو ڈیسیزن ہے اگر فیوچر سے رہے گا پر یار کیا میرے پاس ہمیشہ پیسے نہیں رہیں گے کبھی نہ کبھی تو رہیں گے تو جو میں یہ سمیں بتا دوں گا وہ تو کبھی واپس نہیں آنے والا پیسے تو میں جگار کر سکتا ہوں کئی سے بورو کر سکتا ہوں ادھار لے سکتا ہوں پر یہ سمیں تو نہیں آئے گا امیر لوگ رسک لیتے ہیں اور آگے کی سوچتے ہیں کیلکلیٹر رسک لیتے ہیں کیوں کیونکہ وہاں پہنچنا ہے جہاں ان کی سوچ پہنچ رہی ہے نہ کہ جہاں وہ ہیں یہ سب سے بڑا ڈیفرنس ہے میں نے بھی یہی کیا جب میں نے خود پر پیسہ انویس کرنا شروع کی اپنی نالج اپنی سکیل پہ پیسہ شروع کریا انویس کرنا اس سامن پہ میرے پاس بہت سارے پیسے نہیں تھے میں نے کیا کیا مجھے پتا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں پہنچنا ہے اگر جو چیز امیر لوگوں نے پتا ہے اگر میں وہ پتا کر لو یہ میں سیکھ لوں ان سے کیسے زندگی میں سکسسورٹ بنا جاتا ہے کیسے پیسے پا جاتا ہے اگر میں وہ سیکھ لوں ان امیر لوگوں سے تو کیا میں امیر بن سکتا ہوں بالکل بن سکتا ہوں اور یہی میں نے کیا میں نے اپنے سارا پیسہ سارا ٹائم ساری انرجی ساری طاقت سیکھنے میں لگا دیا کہ امیر لوگ کیسے سیکھتے ہیں کہ امیر لوگ کیسے زندگی وطیت کرتے ہیں کیسے دیسیشنز لیتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ سب میں نے سیکھا اور آج نتیجہ یہ ہے کہ اوپر والے کی بہت کرپا ہے یہ سال میں میں نے سات کروڑ کمائے اپنے بزنس میں دوہزار بیس میں اور آگے اگلے سال ڈبل اور ٹرپل ضرور کروں گا کیونکہ میں سارے جو ڈیسیشن لیتا ہوں وہ سارے میں فیوچر کو دیکھ کے لیتا ہوں دو سال تین سال پانچ سال اگر میں ایک اور ایکزامپل دوں گا اگر میں سارے ڈیسیشن جہاں پر میں ہوں وہاں سے لیتا تو میں ایسے لوگ کبھی ہائر نہیں کرتا اپنے ٹیم میں جن کو میں لاکھ اور رو بے دیتا ہوں ہر مہینے تنکوا کیوں کیونکہ میں بولوں گا ریار کیوں دوں میں پیسے بچاؤ کام چل رہا ہے نا پیسے بچاؤ نہیں پر مجھے کہاں پہنچنا ہے وہاں سے لیتا ہوں میں اپنے ٹیم بھی ایسی ہائر کرتا ہوں جن کو زیادہ پیسے ملے جن زیادہ کابلیت ہو تاکہ وہ سپید میں دوسری گریب میں دے کٹ کونرز وہ تکڑا تکڑا کر کے زندگی کا تکڑا کر دے تکڑے تکڑے کر دوں گا alright اسی ان مووی سالی مووی میں تکڑے تکڑے کر دوں گا میں تمہارے کتہ بہترہ کون پے جاؤں گا right okay so پور پیپل دے کٹ کونرز ہر چیز میں ہاتھ تنگیوز کرتے ہیں ہر چیز میں ہاتھ تنگیوز کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ کھلا یوز کرو سارے پیسے ویسٹ کرتے ہیں نہیں نہیں جہاں پیسے کھرچ کرنے ہیں وہاں کیجئے جہاں چیزیں بزنس میں پیسہ لگانا ہے کیجئے ہاتھ تنگ مت کیجئے کسی کو بیسٹ کسٹمرز سرویز دیں گے کیجئے کچھ نیا سیکھنا ہے پیسہ یویسٹ کیجئے وہاں کٹ مت کیجئے ہاں ٹریول میں ایشو آرام میں جہاں ایسے پیسے اڑا دے رہے ہیں کپڑوں میں وہاں ترہا پچت کر سکتے ہیں پر ایسی جہاں پہ گھرے لوگ کارنرز کٹ کرتے ہیں جہاں امیر لوگ نہیں کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ فیوچر میں بہت ان کا ڈبل ٹریپل چار گنا پانچ گنا ریٹنز ملنے والا ہے اس سے تو وہ کٹ نہیں کرتے ہیں اپنا کارنر وہ ہمیشہ اوپن رکھتے ہیں جب میں نے یہ ڈیسیشن لیا اپنی لائف میں کہ مجھے ڈین لوگ کے پروگرام ڈرائیگن ورنڈر میں بیس لاک روپے انگریسٹ کرنے سیکھنے کے لیے صرف سیکھنے کے لیے کچھ میں نہیں تو بہت بڑا ڈیسیشن تھا میرے لیے کہ یار میں نے آج تک پندرہ سالوں میں بی کھوم گراجویٹ ہوں اتنی پیسے میں نے وہاں نہیں سپینٹ کیے یہاں ایک سال میں کر رہا ہوں وہاں میں نے کانرز کٹ نہیں کیے میں چاہتا تو میں چیپر پروگرام سستے پروگرام میں جاتا ہوں ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ چھ لاکھ دس لاکھ تک بہت بڑا ہے پر اسی کی بدولت یہ سال وہ بیس لاکھ کا جو انویسٹ نے مجھے کروڑ روپے کما کے دیا کیونکہ میرا نولیج بڑھ گیا اور جب نولیج بڑھا تو میرا بیزنس بڑھنا شروع کیا کیونکہ میں نے وہ نئی نئے چیزیں ٹیکنیکز استعمال کرنا شروع کیا اپنے بیزنس میں تو کانرز کٹ مت کیجئے کیونکہ یہ گریب لوگ کرتے ہیں نمبر تین گریب لوگ سکیرسیڈی اور لاکھ بہت دھیان دیتے ہیں اس پر سکیرسیڈی کیا ہے ہر چیز کم ہے ہر چیز کمتی ہے ہر چیز کمتی ہے ہر چیز کمتی ہے آپ کی پتا جی آپ کی ماتا جی جب بھی آپ نے ان سے کچھ ہیلپ مانگایا کچھ کچھ پیسے مانگیتے کیا ڈیالوگ ملا آپ کو وہ نے کہا پیسے پیڑ پر لگتے پیسہ کما کے بتاؤ پر چلے گا پیسے ایسے نہیں ملتے اور کیا نہ جانے کیا کیا انوپشنا آپ کو سننے ملا ان کی گلتی نہیں ہے بہت مہنتی لوگ ہیں پر جس طرف جس جس محول میں پڑھنے بڑھے ہیں وہ اس محول میں بہت ہی سکیرسی نہیں تھا بہت شوٹیش تا ہر چیز کا میرے پیتا جی ان کی جو ممی ہے میرے دادی جی وہ نا کھانے کو نہیں تھا ان کو وہ کیا کرتے تھے گھاس ہوتی ننجنگلی گھاس وہاں سے اس کو سکھاتے تھے اور اس کی روٹیاں بناتے تھے کیونکہ کھانا تھا ہی نہیں جب سپریشن ہوا پاکستان انڈیا کا جب مائیگریشن ہوا چھوڑ دیا سکیرسیری تو جب ہم اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے جب وہاں پہ اپورچنیٹیز نہیں تھی اس تائم پہ تو وہ واجب ہے کہ ان کو بلکل یہی ثوٹ آئیں گے سکیرسی لیک ہر چیز کی کمی ہے پر اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے باس انٹرنیٹ ہے آپ کے باس کمپیوٹر ہے آپ کے باس دنیا کا ایکسس ہے تو اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے جیو ہر گھر گھر میں پہنچ گیا ہے موبائل ہر گھر گھر میں پہنچ گیا ہے ڈیٹا بھی فری ہے بہت چیپ ہے تو امیر لوگ ابنڈنز دیکھتے ہیں بہت سارا چیز ہر چیز کا ابنڈنز ہے پیسوں کا سکسس کا ہیپینیس کا آپوچنیٹیز کا ہر چیز میں ابنڈنز اور گریب ہر چیز میں سکیرسیٹی اور لیک ایسا سوچتے ہیں یہ نمبر تین ہے نمبر چار گریب لوگ منورنجن میں زیادہ سمیں بتاتے ہیں اور امیر لوگ لرننگ میں اور گروت میں زیادہ سمیں بتاتے ہیں میں آپ کو اپنی لائف کی سٹوری بتاتا اور یہ ساری جو چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی ہے کیونکہ میں گریب پریوان میں پلا بڑا میری ڈیٹ پتا جی ٹرک ڈرائیور تھے میڈل کلاس میں دھیلی دھیلے دھیلے کر کے محنت کر کر کے میڈل کلاس میں آیا دینے دلے تین لاکھ روپے کمارا تھا اپنی سیلری پھر میں نے جوب چھوڑی پھر اپنا بزنس شروع کیا دو ہزار اٹھر میں اور وہ دن دھائی سال میں میں نے کروپتی بن گیا تو میں نے ہر سٹیز دیکھا ہے گریب دیکھا جہاں پیسے نہیں تھے میری کلاس دیکھا ہوا ٹھیک ٹھیک پیسے تھے اور اب بھگوان کی دیا ہے کہ سب اچھا ہے لائف میں پر اس ٹائم پہ جو میری چوئیسز تھی وہ الگ تھی اور اس ٹائم کی چوئیسز بہت الگ ہے اس ٹائم پہ میں جب بھی ویکنڈ ہوتا تھا شنیوار رویوار میں بہت ساری موویز دیکھتا تھا جب میں شادی نہیں ہوئی تھی شادی ہونے کے بعد سے پریوار کے ساتھ بیتاتا تھا کھانا کھاتا تھا یہ وہ مووی دیکھنے چاہنا انٹرٹینمنٹ 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 رہا ہے انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ اینٹرٹینمنٹ ارائے سو گریب لوگ انٹرٹینمنٹ میں زیادہ سامنے بیتاتے ہیں ہمیں لوگ سیکھنے میں اور گروت میں زیادہ سامنے بتاتے ہیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا یہ مد Alors دے Titanic آپ بڑھنے کے موویز دیکھنے بلکھل بن کر دوں انٹرٹینمنٹ نیو نہیں رہا پھیس ایسا نہیں کہہ رہا کیجئے سوچ سمجھ کے کیجئے جتا سمیہ آپ مویز دیکھنے میں فیلم دیکھنے میں استعمال کرتے ہیں اس کا آدھا بھی آپ کچھ نیا سیکھنے میں ڈالے تو نئی کتاب پڑھے تو امیر لوگ سال میں ساٹھ کتابیں پڑھتے ہیں سیلف ہیلپ بکس سیلف ڈیولپنٹ بکس مائنڈ سیٹ کی بزنس کی مارکٹنگ کی سیلز کی اتنا کا نولیج بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے بڑھ رہا ہے تو پیسہ کیسے بڑھے گا ہاں کے نا کمنٹ باکس میں ڈالیے اگر آپ کو میری بات سچ لگ رہی ہے کمنٹ باکس میں ڈالیے اگر میں جو بھی کہہ رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہے کہ بلکل سچ ہے دیو آپ بلکل صحیح بول رہے ہو کس کمنٹ باکس میں ڈالیے میں چاہتا ہوں آپ کی سوچ کیا ہے اس بارے میں تو میں نے جب سے یہ سوچا تب میں نے اب موویز میں دیکھتا ہوں پر صرف پونٹی پرسنٹ انٹرٹیم میں ڈالتا ہوں اپنا سمیں اسی پرتیشت اور ایون نبی پرتیشت میں کچھ نہ سیکھنے میں اور کرنے میں لگتا ہوں تس پرسنٹ پانچ پرسنٹ نو پرابلم پر آج اسی کی بدولت آج میں چاہوں تو آج میں ریٹائر ہو سکتا ہوں آج 38-39 کا ہو گیا ہوں میں آج میں ریٹائر ہو سکتا ہوں جتنا میں نے پیسے کمائے ہیں اس سے میں نے مینموم 25-30 سال میں انگلی بھی نہیں ہونا ہوں تو بھی چلے گا میرا لائی پر میں اپنی بڑھائی کرنے کے لیے نہیں بوڑ رہا ہوں یہ کیونکہ میں نے اپنا فوکس سیکھنے میں لگایا لاس دھائی سال تین سال میں اپنے پریوار سے بھی دور آ ان کو اپنے مائے کے بھیج دیا کیوں؟ کیونکہ میں کچھ نیا سیکھ سکوں نیا کچھ بزنس شروع کر سکوں اپنا کوچنگ میں میں اس کی وجہ سے میں دو رہا اور آج بھاگون کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس پیسے ہیں ٹائم ہیں فریڈم ہیں ہیلتھ ہیں فیملی ہیں کار ہے کیا چاہیے اور کیا چاہیے اور یہ ممکن ہوا جب میں نے اپنی سوچ بدلی انٹینٹینمنٹ کو چھوڑ کے ایڈوکیشن میں دھیان دیا اور ایڈوکیشن نہیں اس کا مطلب نہیں کہ صرف فارمال ایڈوکیشن رائیٹ ایڈوکیشن کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے ڈگریز کا صرف ڈگریز پہ مت فوکس کیجئے زندگی کی اصلی سچائیاں سوچیے سکسیس فور اور امیر لوگوں سے یہ میں نے کیا یہ میرا ریال اسیٹ ہے نالج آج آج کوئی کچھ بھی کر لے ساری زندگی کی ساری چیزیں لے لے مجھ سے میرے پیسے میرے سب کچھ میں اتنا یقین رکھتا ہوں اپنے آپ میں اپنی قابلیت میں کہ میں پھر سے شروع کر لوں گا کیوں کیونکہ میرا نالج ہے اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو میں کچھ اور بھی کر سکتا ہوں سٹارٹ کرنے کے لیے تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنا سمیہ پڑا قیمتی ہے ایسی بے فجول بیہت مت کیجئے اس کا کچھ نیا سکھئے کچھ نیا کی آخری ہے گریب لوگ اور ہمیں لوگ میں ایک چیز کا بہت بہت فرک ہے اور یہ میرا سب سے فیوریٹ ہے وہ ہے گریب لوگ the poor people they pay the cost of ignorance what is cost of ignorance سب سے بڑا خرچہ کیا ہے آپ کی لائف میں insurance پڑھائی medical travel گھر گاڑیاں کیا کچھ بھی نہیں ہے ignorance کے مقابلے ignorance کیا ہے تین چیزیں ہے لائف میں ایک مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے یہ پتا ہے right i know that i know this دوسری چیز ہے مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا یہ مجھے نہیں آتا مجھے نہیں پتا ہے یہ like i know that i don't know this پر most of the people سارے زہادہ تر بہت سارے لوگ 80% 90% وہ تیسری چیز پہ فوکس ہی نہیں کرتے کیا ہے وہ چیز مجھے نہیں پتا جو نہیں پتا wow مجھے پتا ہی نہیں جو مجھے پتا ہی نہیں تو میں اس کا کیسے پتہ ڈھونڈوں گا right کیسے یارو کوئی جائے ڈھونڈ کے لائے right یارو جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ یارو جاؤ کیسے ڈھونڈ کے لاؤ وہ چیز پتا ہی نہیں کس چیز کو ڈھونڈ رہا کیسے امیر لوگ اپنا سمائے ٹائم اور پیسہ ایسی چیزوں میں لگاتے ہیں جو یہ جو ہے اس کی بکٹ جو بہت بڑی ہے اس کو بہت چھوٹا کرتے ہیں دیری 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 cost of ignorance they reduce it کیسے کرتے ہیں منٹرز ڈھونڈتے ہیں کوچز ڈھونڈتے ہیں سیلڈبلپنٹ بکس پڑھتے ہیں ایکسپیرینس سے دیری 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 ان کا جتنا زیادہ یہ اگریمانس کام ہوگا اتنا زیادہ آپ کا پیسہ بڑھے گا bank balance بڑھے گا بکرز آپ زیادہ پیسہ دے رہے ہیں آپ کرر پتے بن سکتے ہیں اور یہ موٹیویشن کے لئے نہیں بول رہا ہوں میں یہ انفرنیشن اور موٹیویشن ویڈیو ہے ہی نہیں میں تو موٹیویشن سپیکر ہوں نہیں پڑ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھو کہ جتنا آپ cost of اگریمانس کم کریں گے آج اگر مجھے سب چیز وہی پتا ہے جو بل گیٹس پتا ہے تو کیا میں سکسسول بن جاؤں گا جتنا بل گیٹس بنے چلی مالی جو اتنا نہیں بنوگا ایک پرسنٹ بن جاؤں گا پھر بھی میں ملٹی ملٹی ملینئر رہوں گا ملٹی کروڑ پتی بنوڑ گا بہت سارے کروڑوں کو کماؤں گا اوکے سو میں آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو کو پسند آیا اگر آپ ایسے نئے نئے ویڈیو ٹپس سننا چاہتے ہیں سبسکرائب بٹن کو کلک کرنا مد بھولے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے گا آپ کا کونسا بیسٹ مومنٹ تھا اس ویڈیو سے کونسی ایسی چیز تھی جو آپ کے دل کو چھو گئی پلیز شیئر کریں میں سننا چاہتا ہوں میں اگلے ویڈیو میں ملتا رہا ہوں گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور میرے پاس آج بھلڈنگ ہے بھنگلہ ہے گاڑی ہے کیا ہے تمہارے پاس بھائی بھائی میرے پاس امیر کی سوچ ہے جو مجھے امیر بنائے گی آرائی آرائی بھائی بھائی